سندھ ہائی کورٹ کے جسٹیز ندیم اختر کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے شہر میں ہیوی ٹریفک پر پابندی سے متعلق درخواست کی سماعت کی میئر کراچی وسیم اختر وفاقی و صوبائی حکومتوں کو نمائندے اور گوڈز ٹرانسپورٹر پیش ہوئے سندھ حکومت نے رپورٹ پیش کی کہ ہیوی ٹریفک پر پابندی سے کیپیڈی سے ملک بھر میں کنٹینرز کی روانی رک گئی ہے کراچی پورٹ سے ترسیل رکنے کی وجہ سے قومی خزانے کو بھاری نقصان ہو رہا ہے عدالتی حکوم پر شہر میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی آئید ہے جب تک متبادل ٹرمینل نہیں بن جاتا حکم نامے میں ترمیم کی جائے دوسری جانے پولیس کی رپورٹ کے مطابق 22 اپریل سے 4 مائی کے دوران 2689 گاڑیاں ضبط کی گئیں جبکہ 5 مائی سے 11 مائی تک 666 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا پابندی سے حالات میں بہتری آئی ہے میئر کراچی نے سٹیک ہولڈرز پر مجتمل کمیٹی بنانے کی تجویز دی عدالت کو بتایا گیا کہ کمیٹی آراکین میں کلیفٹن کنٹومنٹ بورڈ کے پی ٹی ٹرانسپورٹرز اور دیگر نمائندے شاملوں گے عدالت نے میئر کراچی اور دیگر فریقین سے کمیٹی کے آراکین کے نام طلب کر لیے میری ذمہ داری ڈالی ہے کورٹ نے کہ اس کا ٹی او آر بنائیں اور سبمٹ کریں اس میں ہم نے جو سجیشنز دی ہیں انشاءاللہ کورٹ کی ہدایت بھی ہے ٹرانسپورٹر کے وکیل کا کہنا تھا کہ سینکڑوں کنٹینرز پورٹ پر فسے ہوئے ہیں اور بربیکہ نقصار ہو چکا ہیوی ٹرانسپورٹ کے شہر میں داخلے پر پابندی ختم کی جائے دوسری جانب ٹرانسپورٹر نے ہر تعلی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہم نے ابھی تک کام بند کیا ہوا ہے ہماری بلکل کام بند ہے ہمارا کوئی کام نہیں کھلا ہے ہم نے اپنی ٹرانسپورٹر کو اپنا کھڑا کیا ہوا ہے چار بجے ہماری وسیم صاحب سے میٹنگ ہے اس کے بعد ہم لاعمل اختیار کریں گے عدالتی بیلیف نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ظلفکار آباد ٹرمینل میں صرف پچیس فیصد کام ہوا ہے تعمیرات مکمل ہونے میں وقت لگے گا عدالت نے ٹریفک کے داخلے پر پابندی کا حکم برقرار رکھتے ہوئے سماعت بیس مئی تک ملتوی کر دی کیمرمنٹ دانے چودری کے ساتھ شاہد اسے 92 نیوز کراچی